راجیب کپور جی اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے آر کے خاندان کا ایک اور جراغ بوجھ گیا بہت اچھے انسان تھے میں بگوان سے ان کے آدمہ کو شانتی پتان کرنے کی پلٹھنا کروں گا یہ آر کے خاندان اگر آپ جانے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انڈسٹری کی پہچان تھی ہماری فلم انڈسٹری کی تو وہ کچھ گھرانوں سے پہچانی جاتی تھی جس میں آر کے خاندان سب سے پہلے آتا تھا پتھراج کپور صاحب راج کپور شمی کپور ششی کپور جی ڈبو جنجو لاجیب پھر اس کے بعد میں اور کرشما کرینہ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھا جائے تو رشی کپور کے جو رنویر کپور ہیں تو یہ ایک ایک ایسا خاندان ہے جس جس کو مجھے یاد ہے کہ کبھی بھی ان کے خاندان کے کوئی بھی ان کے ان کے پریوار کے کوئی بھی یا ان کے فلم کے کوئی بھی فنکشن میں اگر کوئی پرویش کرے جائے تو لگتا تھا کہ یہ فلم انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری آر کے خاندان میں دیکھتی تھی راج کپور صاحب تو فلم کھاتے تھے پیتے تھے جیتے تھے یہ خاندان دھیرے دھیرے سمٹتا چلا جا رہا ہے شمی جی نہیں رہے ششی جی نہیں رہے رشی جی نہیں رہے اب راجی کپور جی نہیں رہے میں سمجھتا تھا کہ دو ہزار بیس اب ختم ہو گیا ہے اور اب اب یہ سب ایسی دکھت گھٹنا ہے ہمیں سننے کو نہیں ملے گی لیکن مجھے آہ دکھ ہوا یہ سن کر کہ دوسرے ہی میں نے ایک اور ایسی خبر سننے کو ملی میں بھاکوان سے یہ دعا کروں گا کہ دو ہزار اکیس دیش کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اچھا جائے اچھا جائے اور اچھا جائے ایسی خبریں سننے کو نہ ملیں